ایک سمیہ کی بات تھی ایک سرابی اپنی پتنے کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہے اس کی پتنے اس سے بہت ہی پریسان تھی تب ہی وہے سرابی اپنی پتنے سے کہنے لگتا ہے اے سن مجھے نہ سراب پینے کے لیے پیسے چاہیے مجھے پیسے دے مجھے تُس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے مجھے پیسے دے میں سراب پینے جا رہا ہوں دیتی ہے یا نہیں دیتی نہیں دوں گی میں میں بلکل بھی تمہیں پیسے نہیں دینے والی تم ایسے ہی مجھ سے پیسے لے جاتے ہو اور سارے پیسوں کو سراب میں ہی کھرچ کر دیتے ہو ہم ایسے اپنے گھر کا کھرچہ کیسے چلائیں گے تمہیں جہاں بھی جانا ہے جاؤ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہاں سے مجھ سے کبھی بھی تُو بات مت کریو جا یہاں سے پھر یہاں پر بھی مت رہ میرے گھر پہ مجھے پیسے ویسے دیتی نہیں ہے میں تھوڑی ورس سراب پیلوں تو اس کے لیے مجھے پیسے بھی نہیں دیتی کیسی عورت ہے یہ ہاں میں ایسی ہی ہوں میں کسی کو بھی پیسے نہیں دیتی اور میں تجھ کو بھی نہیں دوں گی سرابی چلا جا یہاں سے میں کام دھندہ کر کے آتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا چلا جا یہاں سے جندکی نرک بنا رکھی ہے تب ہی وہ دوسری طرف سرابی ٹھیکے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر کہنے لگتا ہے ارے بھائیہ ایک سراب کی بوتل دے دینا مجھے تھوڑی سی سراب چاہیے سراب دے دو مجھے بھائی مجھ پر پیسے کم ہے ہاں راجو بھائیہ ہم تمہیں سراب دے دیں گے تم چنتہ مت کرو مجھے پتا ہے تم پیسے بعد میں دے جاتے ہو تم تمہاری عادت ویسے اچھی تو ہے لو ایک سراب کی بوتل لے جاؤ اور پی کر مست گھومو تو بھائی بہت ہچا ہے تجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا سرابی وہاں سے سراب پی کر ایک جنگل کی اور نکل جاتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تب ہی ایک برکچ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آہا یہیں مجھا آ رہا ہے یہیں آرام سے بیٹھ کر اپنی رات گجاروں گا اس کا مخط کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا وہ نیچ عورت مجھ سے ایسے ایسے بات کر رہی تھی کہ وہ کون ہے چلی جا تب ہی وہاں دوسری طرف اس کی پتنی اس کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ آدمی کہاں چلا گیا ہے تو اتنی رات ہو چکی ہے یہ گھر پہ بھی نہیں آیا اب میں کیا کروں بھگبان مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس آدمی کا کیا ہوگا مجھے یہاں سے چلنا ہی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں یہ آدمی مر نہ جائے تب ہی وہ ہے اتنی بات کیا کر لڑکی وہاں سے اپنی پتی کے کھوج میں نکل جاتی ہے اور چلتے چلتے کچھ ہی دیر بعد اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا سرابی پتی بیٹا ہوتا ہے اور پھر اس سے کہنے لگتی ہے اچھا سرابی تو تو یہاں پر بیٹا ہے تو نے تو میری جندی کی ہی خراب کر رکی ہے دیکھ سراب پی پی کے کیسی حالت کر رکی ہے اپنی تو تو کسی گاڑی سے ٹکرا کر مر ہی جائے تو ہی اچھا ہے سرابی تو نے تو میری اور میری بیٹی کی جندی کی خراب کر رکی ہے میں اکیلی اپنی بیٹی کا پالن پوشن تو کروں گی اے چلی جا یہاں سے مجھ سے کچھ بھی مت کر چلی جا تجھے مار ڈالوں گا تیرا گلہ ویچ کر جاتی ہے یا نہیں اے سرابی تو کچھ بھی کر امی تیرے پاس بلکل بھی نہیں رہنے والی میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تو اگر گھر پہ آیا تو میں ہی تیرا گلہ گھوٹ کر تجھے مار ڈالوں گی نہیں تو تجھے جھہر کھلا دوں گی سرابی میرے گھر مت آجائیو باپس یہاں پر ہی مر جائیو اور کبھی مت آجائیو اے کیسی کیسی بات کرتی ہے اپنی پتی سے چلی جا یہاں سے چلی جا تب ہی وہے اتنی بات کہ اگر لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور کچھ ہی دیر ویچ سرابی روڑ کے پاس بیٹا ہوتا ہے تب ہی ایک کار آ کر اس کو ٹکر مار دیتی ہے اور اس کی وہیں پر مرتیو ہو جاتی ہے تب ہی وہے سرابی ایک بھوت کے روب میں بدل جاتا ہے اور بھوت بن جاتا ہے تب ہی وہے کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے ارے بھگوان یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو بھوت بن چکا ہوں میں نے ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے پریبار سے الگ ہو جاؤں گا اے بھگوان تو نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ اب تو میری پتنی اور میرے بچے میرے بگر کیسے رہیں گے میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اب میں اپنے گھر ہی چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری پتنی اور میرے بچے کیا کر رہے ہیں مجھ پر تو رہا بھی نہیں جا رہا میں کیوں سراب پیتا تھا اتنی تب ہی وہے اتنی بات کہہ کر بھوت وہاں سے اپنے گھر کے لئے نکل جاتا ہے اور کچھ دیر بعد اپنی پتنی اور اپنی بچی کے پاس جا کر پہنچ جاتا ہے اور ان کے پاس جا کر اس کی بچی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے ممی یہ کون آ گیا اس کو بھکاؤ یہاں سے بھکا دو ممی یہ بھوت یہاں سے چلا جا تو ہمیں کیوں ماننے آیا ہے کون ہے تو چلا جا ہمیں کیوں پریسان کر رہا ہے میری بیٹی کو مت کھانا مجھے کھالے نہ ویسک چلا جا بھوت یہاں سے چلا جا کیوں ہمیں ماننے آیا ہے ارے میں تمہارا پتی ہوں میں کوئی بھوت بھوت نہیں ایک کار سے میری ٹکر ہو گئی اور میری وہیں پر موت ہو گئی تم نے مجھے اتنا روکا پر میں نے تمہاری بات نہیں مانی اچھا ممی تو یہ میری پاپا ہے پاپا یہ تمہیں کیا ہو گیا میری بیٹی میں مر چکا ہوں اور ایک بھوت بن چکا ہوں سنو میرا کچھ کرو مجھے مکتی دلا دو میرا نہیں تو میں ایسے ہی بھٹکتا رہوں گا اور میری آتما ایسے ہی بھٹکیں گی تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تم ایسے ویکتی ہو تمہارا ایسا ہی ہونا ٹھیک ہے میں تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی کسی کار کے نیچے آکے مر جائے ٹھیک ہے سرابی تجھے بھگوان نے ایسا ہی بنا دیا تو ایسے ہی ٹھیک ہے تو نہیں تو ہماری جندگی خراب کر رہا تھا سرابی تو نے ہمارا جینا حرام کر ڈالا ارے مجھے ماف کر دو میں تم سے مافی چاہتا ہوں اب مجھے تم دونوں بس مکتی دلا دو تم ہی مجھے مکتی دلا سکتی ہو میرا کچھ کرو میرا نہیں تو میں ایسے ہی بھٹکتا رہوں گا کچھ کرو نا میرا کچھ کرتی کیوں نہیں ایسے تو میں ایسے ہی جندگی بھر بھٹکتا رہوں گا میرے ساتھ چلو اور کسی سادو سے میری مکتی دلوا دو میرا ٹھیک ہے تو میں تمہاری مکتی دلوا دیتی ہوں میرا من تو نہیں کر رہا تمہیں مکتی دلوانے کا پر چلو میں تمہاری آخر کو پتنی ہوں اسی لیے میں تمہیں مکتی دلوا دیتی ہوں تم جیسے انسان ویسے ہونے تو نہیں چاہیے تب ہی اتنی بات کہہ کر میرا اور اس کا پتی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک سادو کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں میرا وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگتی ہے سنو سادو جی یہ میرا پتی ہے یہ مر گیا کار کے نیچے آ کر اس کو مکتی دلوا دو یہ مکتی اس کو ایسی دینا کہ یہ کبھی جنم ہی نہ لے یہ بہت خراب انسان ہے اچھا تو تُو نے ایسے کیا کرم کرے ہیں جو کی تیری پتنی تجھے اتنا بے سرم بتا رہی ہے بول کچھ بولتا کیوں نہیں ہے تُو اتنا بھیانک بھوت بن گیا ہے میں کیا بتاؤں تُم کو سادو جی میں ایک سراپی تھا اور مجھے ایک کار نے ٹک کر مار کر مار ڈالا تیرے ساتھ بیسے اچھا تو ہوا تُو مر گیا نہیں تو تُم جیسے لوگ جندگی خراب کر ڈالتے ہو ٹھیک کہہ رہی ہو سادو جی اس کو مکتی دلا دو اور اس دنیا سے اس کو بھیج دو یہ کبھی بھی اس دنیا میں نہ آ پائے اسے مکتی دلا دو تم تو پہلے کہہ رہی تھی کہ اسے مار ڈالو اور میں کیا بتاؤں تمہیں سادو جی پتی تو پتی ہی ہوتا ہے کیسا بھی ہو وہ آخر کو میرا پتی ہی تو تھا اب وہ مر گیا میں بیدوہ ہو گئی تانترک جی کیا بتاؤں میں آپ کو پتی تو پتی ہوتا ہے تب ہی وہے لڑکی اپنے گھر پہ آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ خسی خسی رہنے لگتی ہے